عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ناظرین آج میں پروفیسر محمد نعیم آوان اور میرے ساتھ ہیں میرے بہت ہی عزیز دوست سر علی رضوان صاحب ہم دونوں مل کر عید کے بعد پہلی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں الحمدللہ اس وقت ہم سپیڈئر کالج ہریپور کیمپس کے چھت پر موجود ہیں اور عید کے بعد یہ پہلی ویڈیو جس میں ہم مختلف ٹیچرز سے مختلف قویسچنز کریں گے جو کہ سینئر ٹیچرز ظاہر ہے ہر ایک ٹیچر کی اپنا اپنا نالج ہے اپنا اپنا ایک ویژن ہے اپنا اپنا ایک 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 سوئیر ہے نالج ہے اس کی بیس پر وہ لگ لگ سوالات کے لگ لگ جوابات انشاءاللہ حاصل کریں گے اور انشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے آج کا یہ انٹرویو میں زیادہ طوالت کے رفض نہیں لے کر جاؤں گا سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سر سمی اللہ صاحب سے جی سار السلام علیکم سر عید مبارک کیسی گزریگی بہت اچھی سر مختلف سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ بہترین طریقہ کون سا گوشت کھانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی جو اچھا گوشت اس کے ہاتھ سے کیمہ بنو آ کر کھائیں اور ایک اچھے سے شیف سے بنو آئیں بہترین یہ دیکھیں بہت اچھی ٹپ بتائی ہے کہ ہاتھ سے بنا کر کیمہ کھائیں کیونکہ جو کیمہ ہم مشین سے بنوا کے کھاتے ہیں اس کیمہ کا وہ مزہ نہیں رہتا وہ ٹیسٹ بھی نہیں رہتا وہ اس کا اپنا ذائقہ اس کے ویچھامنز اس کے وہ سارا کچھ وہ نہیں رہتا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا تو ہاتھ سے کیمہ بنا کر ہاتھ کے اندر وہ بغدہ شکتہ لے لیں گے ہاتھ سے ٹھیک ہے شکریہ جی ناظرین اس وقت ہم دوسری ٹیچر کے پاس آ رہے ہیں السلام علیکم سر آسیم صاحب علیکم السلام سر کیسے ہیں الحمدللہ سر مبارک سر ماشاءاللہ آپ اس بارش میں بھی آئے ہیں آپ نے بہت ساری قربانی کے بکرے کیے ہیں دھوڑا بتائیں کہ یہ کیسا تجربہ رہا تھا بہت اچھا تجربہ رہا رونڈ باوٹ ٹین ٹو ایلیون جو ہیں وہ ہود کی ہیں جانور جانور تو بہت مزا آتا ہے کرتے ہوئے اور سواب بھی ہود زبا کرتے ہیں اور سواب بھی زیادہ ہوتا ہے جب گردن پر چھوری چلاتے ہوگا نہیں بلکل بھی نہیں مجھے تو بہت آشوک ہے میں تو کہتا ہوں کسی ایک کو بھی نہ کرنے دوں باقی سارے جانور سارا سارا جانور خود کروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر یہ آپ سے نا کوئی جانور کوئی بکرا جو کہ بہت زیادہ آپے سے باہر ہو گیا اور بہت دکت پیش آئی جس نہ اکثر ویڈیوز میں کوئی فن نہیں ایکٹ ہو جاتا ہے سین ہو جاتا ہے کوئی ایسا تو نہیں ہوا نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہوا چھوٹا جانور میں زیادہ قابو میں آ جاتا ہے اور مسئلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو بڑا جانور ہو جیسے ویڈا ہو اور وہ ڈینجر فیل کرے ہترا فیل کر لیں تو وہ پھر ہترناک ہو جاتا ہے اس کو قابو میں کرنا اور اس کو کربانی کرنا مشکل ہوتا ہے ویسے جو چھوٹے جانور ایزی لی اگر آپ تین چین چار بندے ایکسپائٹ ہوں تو بڑے احرام سے گروہ بانی آپ کر سکتے ہیں بہترین آپ کی ڈش کیا ہے اس میں کھانے میں میرا ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے جو بوٹی ہیں اس کو چھوٹا گوشت مٹن ہو اور اس کو آپ بائل کر کے اس کا جو سوپ بنتا ہے وہ سوپینا اور ہڈیوں کا سوپ زیادہ مازے کا ہوتا ہے جو ہڈیوں کے اندر گودہ نکلتا ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے اور وہ بہت فائدہ مند ہے سب سے زیادہ مجھے وہ پسند ہے اور اس کے بعد پسلیوں کا جو گوشت ہوتا ہے وہ یہ دو چیز ہیں جی ناظرین جس طرح آپ نے سوپ بنا کر پیئے بہت انشاءاللہ طاقتور طاقتور ترین یہ گوشت ہوگا انشاءاللہ جگلہ ہم سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں سر حامد صاحب سے ماشاءاللہ یہ ہمارے کیمپس کے ہیرو ہیں سر حامد صاحب السلام علیکم جی وائد صاحب اللہ کا شکر سر ہے آپ کو بھی بہت زیادہ آپ یہ بتائیں کہ کون عید میں کیا آپ کی ایکٹیوٹیز رہی جی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس بڑی عید میں بڑوں کا بھی تھوڑا سا کردار ہوتا ہے قربانی کے اندر جو ہے وہ انوالمنٹ ہو جاتی ہے تو اس دفعہ ہم نے بھی خود کوشش کی کہ ہم انوالمنٹ کو جاری رکھے ورنہ چھوٹی عید میں تو کیا ہوتا ہے صرف نماز پڑی اور آج کل کا جو بیزیس کیجول ہے بندہ سوئی جاتا ہے عید پہ لیکن بڑی عید میں یہ ہوتا ہے کہ آہار بندے کو کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع مل جاتا ہے زبردست تو کھانے پینے میں کوئی ڈیشیز بنانے میں کیا ایس اچ مجھے جو ہے وہ مٹنیا جو بیف ہے وہ اتنا پسند تو نہیں ہے لیکن اس میں مجھے کیمے کا جو ہے نا وہ تھوڑا بوٹ چکن پسند کرتے ہیں زیادہ تر میں چکن پسند کرتا ہوں یا فیش پسند کرتا پھر آپ کے لئے یہ اتنی مزے کی ہم عید نہیں کہہ سکتے نہیں مزے کی عید ایس اچ اس سنس میں کھانے کی سنس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تھی لیکن اس سنس میں ضرور ہے کہ ایکٹیوٹی ایک جو ہے وہ کرنے کا موقع مل جائے بہت شکریہ ہم آ رہے ہیں ہمارے کالج کے بہت ہی معزز ریچر سر حافظ آصف صاحب کی طرف السلام علیکم علیکم السلام اید کے والے اس کو بیس چیز بتائیں جو ہمیں گزر تو جکی ہے لیکن کوئی بیس چیز بتائیں جو ہمیں کرنے ہی چاہیے جو بہترین ہوا گزشتہ جو عید ہے بڑی عید اس میں میسیجی ہے جو دینا چاہیے سب کو کہ اصل قربانی جو ہے یہ انسان کے اندر کی قربانی ہے کہ انسان اپنے نفس کو زبا کرے ہر جان انسان جانور زبا کرتا ہے کوئی دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ لیکن اصل قربانی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو زبا کرے یہی عید کا میسیج ہے بہت شکریہ سر بہت اچھا آپ نے بغام دیا کہ اپنے نفس کو بھی ساتھ ساتھ زبا کرنا ہے جی بالکل ٹھیک سر اس کے علاوہ کوئی جو تین ہی سے کہتے ہیں قربانی کے کرنا کہ یہ ضروری ہوتا ہے یہ ویسے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے فرض یا واجب تو نہیں ہے نہیں اس کے جو ہماری شریعت ہے شریعت ہی بتاتی ہے کہ گوشت کے تین ہی سے کیے جائیں جس میں ایک اپنے لیے رکھیں ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے تو تین ہی سے کریں اس کے بعد اس کو تقسیم کریں لیکن میں نے یہ پڑا ہے کہ سیاستہ سے یہ ثابت نہیں مطلب ہمارے اسلاف نے یہ طریقہ شروع کیا کہ اس کو مستحب قرار دیا ہے ملکل مستحب مستحب قرار دیا گیا ہے باقی یہ ہے کہ آپ زیادہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اسے میں سے زیادہ بھی تقسیم کر دیں کتنی مصبت سوچا ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اس چیز کو کہ ہم زیادہ اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس طرح سوچیں ہم زیادہ تقسیم کریں کیونکہ ان کا حق بنت ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بارے میں بابا بلے شان نے بھی کہا تھا کہ نف تے چھڑی پھیر دیں نہیں تے دمبے کتی جان دے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی بیٹھے ہو دسو تے صحیح بلے شان کی کچھ کتی جان دے ہو تو یہ ہم قربانی تو کرتے ہیں لیکن قربانی کا جو اصل مقصد ہے ہم اس کو بول چکے ہیں ہمیں وہ قربانی کا جانور تو یاد ہے لیکن قربانی کرتے وقت جو گفتگو ہوئی تھی وہ گفتگو ہمیں یاد نہیں اگر ہمیں وہ گفتگو یاد رہے تو ہم ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں ہم حود بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہمیں وہ گفتگو یاد رہے کہ جائے اللہ تعالی کی طرف سے تو کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچا اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچا اپنی بیوی کے بچے کے بارے میں نہیں سوچا نہیں ساری چیزیں پیچھے صرف حکم اللہ جو ہے وہ آگے جو اللہ کا حکم آگے میں نے اس کو پورا کرنا بیٹے نے باپ نے جب بیٹے کو کہا کہ میں چھوڑی بھیرنی ہے تو بیٹے نے اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ باپ آپ مجھے زبا کریں گے وہ بیٹا جس کو مانگ مانگ کر دعاؤں میں اتنے عرصے کے بعد حاصل کیا دینے والی اللہ کی ذات ہے اور دیکھیں ان کا یقین کیا ہے کہ اللہ کی طرف آیا ہے تو اسی کی طرف لوٹ کر جانے اگر حکم اسماعیل کو عداب فرزندی مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب فرزندی جی سر اس وقت ہمارے نموز سینئر ٹیچر ہیں یہ بھی اردو عدب اور تاریخ پر بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں سر امران صاحب السلام علیکم سر پہلے تو میں نئیس صاحب شکریہ سارے انبیاء نے کی حضرت آدم نے کی اور سارے انبیاء نے قربانی کا سر کی اس لئے اس کو اڈاپٹ ضرور کرنا چاہیے یہ کہنا کہ ہم کسی کو جہیز دے دیتے ہیں قربانی نہیں کریں گے یہ غلط بات ہے یعنی قربانی لازمی ادا کرنی ہے اس میں یہ نہیں ہو شکتہ کہ کسی بعض لوگ ایسے میں نے سنیا کہ چلیں قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے کسی غریب کی بیٹی کو جو حیث دے لیتے ہیں چلیں جی فرزدہ ہو گیا یہ غلط بات ہے اس طرح سارے ارکان اسلام ہتم ہو جائیں گے اس طرح ایک نیا دین شروع ہو خانے سے مسوڑے سو جاتے ہیں بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے بڑے گوش کو خاص کر نہیں کھانا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ ہندو نے پھلایا ہو ہے ڈیکٹری لحاظ دینی نظریہ ایک ڈیفرینٹ ہوتا ہے ڈیفرینٹ 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 سائنسی لحاظ ایک نظریہ ڈیفرینٹ ہے مذہ لحاظ سے بھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا پورا کھائیں باقی بانٹ دیں تاکہ سب کو آئے اس میں یہ بھی ہے کہ نبی اور ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس کے عوض اس کے جس طرح آپ نے بات بڑی زبردست کی ہے تو کہنے کا نظریہ ہے کہ یہ بقیدہ ایک رکن ہے جو کہ ادا کیا جاتا ہے دس ذلحج کو بڑی دس الحج کو تھی قربانی مینہ میں کی جاتی ہے آپ ذاتی طور پر فیملی کے ساتھ یا رشتداروں کی طرف جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ظاہر سادگی سے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور کیسے ہو سکتی ہے یعنی ایک سلس قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کھانا بھی نہیں چاہیے لیکن اس کا مطلب بہت باہر ہو جائیں جس طرح مرضی کرتے انسان جب شادی شدہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے لیے جیتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے جیتا ہے جب وہ شادی شدہ سلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتو جی ابھی ہم نے سب سے بہت اچھے سبق ابھی سر آسیم صاحب کچھ مزید کہنا چاہ رہے ہیں ادھر سے سر نے پوائنٹ ریس کیا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے اور وہ جو پیسے ہیں وہ گریبوں میں بانٹ دینے چاہیے اس باز یاد آئی ہے تو یہ بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے اب یہ دیکھیں جو ہم قربانی کرتے ہیں قربانی کا گریبوں کو فائدہ نہیں پہنچ سا اب یہ دیکھیں قربانی ہوتی ہے سب سے پہلے ایک ریپورٹ میں نے پڑھی اس میں بتایا گیا کہ جو پاکستان میں ہی پاکستان میں ہی جو سلانہ یعنی جو ہر عید ادھا پر قربانی ہوتی ہے وہ 236 بلین ڈالر کی ہوتی ہیں یعنی جب ہم جانور اتنے ڈالر کے قربان کرتے ہیں تو ہوگا کیا اس قربانی کا گوشت اب یہ دیکھیں تو ہر جانور کے تین حصے ہوتے ہیں وہ رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے گریبوں مساکین میں بانٹا جاتا ہے یہ تینوں میں ڈیوائٹ ہوا ادھر سے بھی گریبوں کو گوشت پہنچا جو سارا سال نہیں گوشت کھاتے ہیں پھر اس کے علاوہ اس سے جو ہمارے پاس جانور کی کھالیں آتی ہیں اس سے پورے پاکستان جاتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ چلتی ہے اور ادھر سے مال پوری دنیا میں جاتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ انہی کھالوں انہی قربانی کے جانوروں سے ایک بزنس پر ڈیویس ہوا اور ایک سرکولیشن ہے کس کی مال کی جو امیر طبقہ ہے وہاں سے مال نکلتا ہے اور وہ دیکھیں کے مال پہلے سے کم ہو گیا لیکن کم نہیں وہ ہمیشہ زیادہ ہی ہو رہا ہوتا شکریہ جی بہت مزہ آپ سب سے گفت کو ناظرین کی ہوگی تو یہ دیکھتے رہ کر ہیں ایسی ویڈیوز دیکھیں ٹیچرز کے ساتھ دسکیشن کر کے پازیٹیف چیزیں سیکھنے کے ملی ہیں انشاءاللہ اور دیکھیں انہوں نے کیسے بتایا کہ ہم سادگی کے ساتھ بہتر طریقے سے نہ صرف اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بلکہ سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بھی اظہار خیال کیا اور میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بتایا کہ یہ چیزیں اس طرح کھائیں اس طرح فائدہ ہے اس طرح نقصان ہے تو ان چیزوں کو سیکھیں سمجھیں دوسرے تک پہنچائیں بہت شکریہ اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ